السلام علیکم ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نون پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں چاہے آپ یو اے ای میں ہو یا سعودی اریبیا میں ہو نون پہ آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں نون پہ سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے طریقہ کار کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آج کی ویڈیو میں ہم نون سیلر اکاؤنٹ کریں گے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہے لیکن ابھی نون کے نئی اپ ڈیٹ آئی ہے نئی طریقہ کار ہے اور نیو میتھڈ سے آپ اکاؤنٹ کریں گے تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آپ نے اگر نون کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے چینل وزٹ کریں میں نے بہت سارے نون پہ ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نون سیلر اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے تو جی دوستو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نون میں سیلر اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں چاہے آپ یو اے ای میں ہو یا سعودی اریبیا میں ہو آپ نے نون اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے جو ریکوائرمنٹ سے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ یو اے ای میں ہیں تو یو اے ای کے لیے جو ریکوائرمنٹ سے آپ کے پاس کمپنی ٹریڈ لائسنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈیویجویل اکاؤنٹ آپ انہوں میں نہیں بنا سکتے جس طرح آپ امازون میں انڈیویجویل اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کے پاس ٹریڈ لائسنس ہونا چاہیے اور کمپنی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے پرسنل بینک اکاؤنٹ نہیں کمپنی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹی ریجسٹر ہے تو ویٹ سرٹیفیکٹ چاہیے اگر ویٹی ریجسٹر نہیں ہے تو نون ویٹ ان رولمنٹ کا جو ایک دیکلیریشن لیٹر ہوتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا آپ دیٹیل اپنے کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر لکھیں گے سین آر سٹیم کریں سعودی ارابیا میں آپ کے پاس سی آر ہونے چاہیے جسے جسے کمرشل ریجسٹریشن کہا جاتا ہے جو کمپنی کا ایک سی آر ہوتا ہے کمپنی ریجسٹریشن جیسے کہا جاتا ہے کمرشل ریجسٹریشن آپ نے وہ آپ نے سب میٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے بینک اکاؤنٹ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ اور یہ باقی ساری ڈیٹیل بلکل سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ریکوائر ڈاکومنٹس یہ آپ کے پاس پوری ہونے چاہیے سارے ڈاکومنٹس آپ ریڈی رکھیں اور اس کے بعد آپ نون ڈاکوم کے اوفیشل ویب سائٹ پہ جائے مین ویب سائٹ پہ جائے اوپر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا سیل آن نون آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک پیج پہ ری ڈاریک کر دیا جائے گا اور وہاں پہ آپ نیچے تھوڑا جائیں گے تو آپ کو سائن اپ ناو کا ایک بٹن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کسٹومر اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ کا کسٹومر اکاؤنٹ ہے تو یہی پہ آپ لاغ ان کر دیں اگر آپ کا کسٹومر اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے سائن اپ ناو پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے کسٹومر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے تو نیچے آپ کو بٹن نظر آرہا ہے سائن اپ ناو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور جلدی سے نون پہ کسٹومر اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کریئٹ کریں customer account create کرنے کے لئے یہی پہ اپنا اپنے email address لکھنا ہے پھر آپ نے password دینا ہے first name اور last name آپ نے لکھ کے create account پہ klick کر دینا ہے تو آپ کا account جو ہے وہ create ہو جائے گا آپ کا customer account create ہو جائے تو دوبارہ سے آپ sale anoon پہ klick کریں اسی page پہ جائے اور آپ جسے ہی اسی page پہ جائیں گے click کریں گے تو وہی پہ پھر آپ اپنا account جو ہے login کر دیں گے تو میں دوبارہ اس page پہ آ چکا ہوں جو ابھی میں نے account بنا لیا ہے میں وہی account ابھی login کر دوں گا جب ہی میں نے کسٹومر اکاؤنٹ منا لیا ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے اپنا اکاؤنٹ جو وہ یہی پہ لاؤگ ان کر دیں لاؤگ ان کرنے کے بعد یہی پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اگر آپ جو ہے UAE میں ہیں تو آپ UAE کا نمبر دیں اگر آپ سعودی اربیا میں ہیں تو آپ سعودی اربیا میں سعودی اربیا کا نمبر جو آپ اپنا دے دیں نمبر دینے کے بعد آپ کو ایک OTP میسج آ جائے گا آپ کے اسی نمبر پہ جو آپ بھی آپ نے انٹر کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ OTP میسج آپ یہی پہ انٹر کر دیں گے وہ کوٹ جو آپ کو مل جائے گا اور آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے آپ کا نمبر ویری فائی ہو جائے گا نون کے ساتھ اور باقی پروسس آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا ویلکم آپ کا میسج آ جائے یہی پہ بھی آپ کو جو ہے ریکوائرمنٹس نون نے منشن کیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو سممٹ کرنے پڑے گی یہی پہ نیچے آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے fill your application نیچے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک فارم جو ہے نون کا وہ اوپن ہو جائے گا وہ فارم آپ نے fill up کرنا ہے یہی پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نون فوڈ پہ سیل کرنا ہے یا نون جو مارکٹ پلیس ہے اس پہ آپ نے سیل کرنا ہے تو آپ نے سیلک کرنا ہے سیل آن نون مارکٹ پلیس جیسے ہی آپ سیلک کریں گے یہی پہ یہ فارم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے آپ نے اپنا ڈسپلی نام جو ہے وہ لکھنا ہے جو آپ کے سٹور کا نام ہوگا تو وہ آپ انگلیش میں لکھیں اور ایرابک میں لکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایرابک میں نیچے لکھنا ہے اوپر آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے آپ کا جو موبائل نمبر ہوگا جو آپ اٹیج کرنا چاہے نون کے ساتھ جس پہ آپ کو بزنس کالز اور یہ سارے چیزیں نون کے طرف سے نوٹیفکیشن وغیرہ آئے گی تو یہی پہ آپ اپنا نمبر لکھیں گے نیچے آپ اپنا لیگل نام لکھیں گے لیگل نام کا مطلب یہ جو آپ کے کمپنی کا نام ہوگا وہ آپ کا لیگل نام ہے تو آپ نے لیگل نام لکھنا ہے اور یہ سارے چیزیں فل اپ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ اپنا بزنس ایمیل ایڈریس آپ نے دینا ہے جس پہ آپ کو بزنس ایمیل ایڈریس نون کے طرف سے ایمیل اسی ایمیل پہ آئیں گی نیکسٹ آپ نے فائنانشل ایمیل دینا ہے مطلب جس پہ آپ کو پیمنٹس وغیرہ کی ایمیل آئے گی تو یہ دون آپ سیم بھی دے سکتے ہو اگر آپ کی فائنانس دپارٹمنٹ ڈپرنٹ ہے کسی کمپنی میں فائنانس دپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے باقی بزنس ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ الگ دپارٹمنٹ میں ہینڈل کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ڈیفرنٹ ہے تو فائنانس کا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ مطلب ایک ایمیل دینا چاہے تو ایک بھی دے سکتے ہیں یوزر دیٹیل سیلر یہ اپشنل اس کو چھوڑے نیچے لینگویج کا اپشن ہے لینگویج آپ اگر ایرے بک میں کرنا چاہے یا انگلیش سلیک کرنا چاہے تو وہ آپ سلیک کریں تو میں انگلیش سلیک کر رہا ہوں تو میں نے انگلیش سلیک کر دی پرائیمری سیٹی پرائیمری سیٹی آپ کا کون سا سیٹی ہے وہ آپ سلیک کریں میں سعودی ارے بیا میں یہ اکاؤنٹ کر رہا ہوں تو میں اپنا سیٹی جو یہی پہ میں اپنا سلیک کر لوں گا یہ details دینے کے بعد پھر آپ نے next پہ click کر دینا ہے جیسے آپ next پہ click کریں گے آپ next step پہ چلے جائیں گے یہی پہ آپ سے پوچھ رہا ہے license number جو آپ کا license ہوگا trade license ہوگا اس کا number آپ لکھیں گے یا جو آپ کا CR ہوگا commercial registration سعودی میں آپ اس کا number لکھیں گے اس کے بعد commercial license issue date آپ کو کون سے date پہ license آپ نے بنایا تھا آپ نے وہ issue date یہی پہ لکھنا ہے پھر نیچے آپ نے license expiration date لکھنا ہے کہ اس date پہ آپ کا license جو ہے وہ expire ہونے جا رہا ہے اس کے بعد choose categories that match the product you are going to sale on noon یہی پہ آپ کو ایک category select کریں جس میں آپ مطلب آپ product sale کرنا چاہ رہے تو میں اس میں general select کر رہا ہوں باقی آپ اپنا دیکھئے آپ کون سے product sale کر رہے ہو اگر general کر رہے ہو تو general select کر رہے ہو اس کے بعد جو آپ نے details لکھنی ہے commercial license issuing authority آپ کو کون سی authority نے license جو وہ issue کر دیا ہے تو جو بھی آپ کی authority ہے جس بھی ministry سے آپ نے لیا ہے وہ آپ select کریں گے یہی پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اپنا ID دیں گے اکامہ جو آپ کو ہوگا یا امرٹس ID ہوگا وہ آپ یہی پہ select کریں گے آپ اکامہ دے رہے پاسپورٹ دے رہے یا national ID دے رہے تو یہی سے پھر آپ select کریں گے national ID دے رہے national ID select کریں گے اوپر جو آپ select کریں گے نیچے آپ اس کا number دیں گے اگر آپ نے ID select کیا تو پھر آپ کا جو ID یا اکامہ ہے اس کا number پر آپ لکھیں گے پھر آپ اپنا نام لکھیں گے جو ID کے اوپر ہوگا اور پھر آپ اس کے بعد جو آپ کے آئی ڈی کا expiration date ہوگا کہ کس date پہ آپ کا آئی ڈی expire ہونے جا رہا ہے پھر آپ نے وہ لکھنا ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جو آپ آئی ڈی دیں گے آپ same to same اس person کی دیں گے جس کا نام trade license میں یا CR میں ہوگا اس کے بعد پھر طرح نیچے آئیں گے trade license آپ scan کر کے رکھیں گے اپنے پاس اور نیچے لکھ کریں گے trade license والی section پہ اور یہی سے آپ اپنا trade license جو ہے وہ آپ attach کر دیں گے unknown میں اس کے بعد ID proof scan اس کو بھی آپ click کر دیں گے اور جو امریٹس ID یا جو اکامہ ہے یا جو بھی آپ نے document passport وغیرہ select کیا تھا وہ یہی پہ پھر آپ attach کر دیں گے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے next پہ click کرنا ہے next پہ آپ جب step پہ جائیں گے تو یہی پہ آپ سے پوچھ رہا ہے this is an optional requirement اس کو آپ skip کریں اس کو آپ skip کریں اس کو میں skip کر رہا ہوں آپ بھی skip کر دیں next step پہ میں جا رہا ہوں next step پہ ہم سے wait registration status مجھ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا wait registered ہے کہ registered نہیں ہے تو میرا wait registered ہے تو میں نے registered select کر دیا اب اس کے بعد آپ نے text registration number جو ہے وہ آپ نے دینا ہے جو آپ کا wait number ہوگا سعودی میں یا UAE میں جو بھی آپ کا number ہوگا وہ آپ دے دیں گے اس کے بعد tax registration country کونسے country میں آپ کا registered ہے سعودی میں ہے ایجپٹ میں ہے یا UAE میں ہے وہ آپ select کر دیں گے tax registration issuung authority نے آپ نے کونسے منسٹری سے کونسے authority نے آپ کو یہ wait certificate دی ہے آپ select کریں گے اس کے بعد wait expiry date آپ select کریں گے یہ optional اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ اپنا legal job کا نام ہوگا آپ نے company کا نام ہوگا اس میں لکھا ہوگا جو wait certificate میں لکھا ہوگا وہ آپ نے پھر لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے business address جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے انگلیش میں اس والی field میں اور نیچے والی field میں پھر آپ Arabic میں address لکھیں گے اپنا job کا address ہوگا business address وہ آپ لکھیں گے نیچے پھر آپ wait fruit document یہی پہ آپ کا wait certificate ہوگا وہ آپ یہی پہ attach کر دیں گے یہ attach کرنے کے بعد پھر آپ نے next پہ click کرنا ہے next پہ آپ click کریں گے تو پھر آپ next step پہ چلے جائیں گے یہی پہ آپ نے اپنا bank account details آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے تو primary currency آپ کی کیا ہے real ہے یا aid ہے وہ آپ select کریں اس کے بعد جو ہے payment mood آپ نے کون سے select کرنا ہے آپ نے bank transfer پہ آپ کو پیسے چاہیے جو آپ کو sell کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے آپ کے payment آئے گی اس کے بعد beneficiary name آپ نے لکھنا ہے bank name آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ کا account ہوگا آپ کا ibn number آپ نے لکھنا ہے آپ نے account number لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے swift quote لکھنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ کا جو proof document ہوگا جو bank سے آپ ایک letter head پہ آپ اپنی details لیں گے یا آپ اپنی letter head پہ لکھیں گے وہ آپ یہی پہ attach کر دیں گے جس پہ آپ کی bank account details ہو یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ نے submit پہ click کرنا ہے submit پہ آپ click کریں گے آپ یہی پہ agreement agree کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ submit پہ click کریں گے جیسے ہی آپ submit پہ click کریں گے آپ کا account جو ہے وہ create ہو جائے گا آپ کا form جو ہے وہ completed submit ہو جائے گا ابھی noon جو team ہے وہ اس کو review کرے گی اگر اس میں کوئی آپ نے document missing ہے تو آپ نے اس کو track کرنا ہے پھر آپ نے یہ application دیکھنا ہے تو یہی پہ آپ کو ایک message آ جائے گا کہ اس میں آپ نے یہ document نہیں attach کیا یا اس میں یہ غلط ہے اس کو آپ fix کر دیں تو آپ fix کریں گے اور resubmit کریں گے اگر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو within one week یہ approve ہو جاتا ہے آپ کا account approve ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے products list کر سکیں گے اپنے noon کے account میں اور noon کے ساتھ business کر سکیں گے تو یہ تا step by step طریقہ کہ اپنے noon account کیسے create کرنا ہے کیا کیا documents ہونے چاہیے کیا step by step ہم کیسے account create کر سکتے ہیں آج یہ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comment section میں یا میرے ویڈیو نمبر پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ